اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر بحریہ ڈاؤن کراچی سے میں ہوں ابو بکر اور آج میں اپارٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کروں گا جو کہ پریسن نائنٹین کے اندر ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے بحریہ پیرڈائز کے اندر ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے اور بحریہ ڈسکون ٹاورز کے اندر ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے اور ان کا آج کمپیریزن کریں گے پریس کے حوالے سے اور ان کے کام کے حوالے سے اور فیملی کے کونس ایسے ٹاورز ہیں جہاں پہ فیملیز جو ہے وہ موو ہو گئی ہیں اور اب وہاں پہ پریسیز کیا چل رہی ہے فرسٹ آف آل میں ڈسکس کروں گا پریسن نائنٹین جو کہ مین گیٹ سے ون اینڈ ہاف کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے اور یہ بحریہ اپارٹمنٹ کے نام سے ٹاور بنے ہوئے ہیں جس میں نائن ففٹی سکار فٹ کے اپارٹمنٹ ہے اور یہاں پہ تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ ٹونٹی فور ٹاور ہے جو کہ ٹوٹلی ٹاور جو ہے وہ اکوپائیڈ ہیں ان کے اندر جو ہے وہ فیملیز رہ رہی ہیں لاسٹ تین سے چار سال پہلے بیری نے ان کا پوزیشن دے دیا تھا اور آج یہاں پہ جو ہے وہ اچھی خاصی فیملیز رہ رہی ہیں اچھا خاصہ یہاں پہ رش ہے رینٹ کے حوالے سے بھی ان کے اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے اور سیل پرچیز کے حوالے سے بھی ان کے اچھی خاصی ڈیمانڈ ہے اگر میں آج ان کی پرائیسز کے حوالے سے ڈسکس کروں تو یہاں پہ ہمیں منیموم ایٹی فائیو پلس مائنس ایٹی فائیو بہت مشکل سے ہے اگر کوئی سکس فلور ہے یا گراؤنڈ فلور ہے وہ ویداؤڈ کی ہے یا اس کی لوکیشن پلیسی بیٹ کی ہے تو وہ ہمیں جا کے ایٹی فائیو ٹو نائنٹی کی بریکٹ میں ملے گا اور جو لوکیشن اپارٹمنٹ ہیں جو کمپاؤنڈ فیس ہے یا ویسٹ اوپن ہے جناب فیس ہے یا کارنر کا اپارٹمنٹ ہے کیٹیگریز جو ہے وہ یہاں پہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور کیٹیگری کی ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے اس میں میں یہ چیز منشن کرتا چلوں اپارٹمنٹ کے اندر کے ایسی کون سی کیٹیگریز ہوتی ہیں جو کہ جن کے پرائیس زیادہ ہوتی ہے یا ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے جناب فیسنگ اپارٹمنٹ اور جتنے بھی یہ کارنر اپارٹمنٹ ہے پورے ایک ٹاور کے اندر اگر ون ففٹی اپارٹمنٹ ہے تو ان کے اندر ایک ٹاور کے اندر میکسیمم دس سے پندرہ جو اپارٹمنٹ ہوں گے وہ کارنر ویسٹ اوپن یا پارک فیس کٹیگری میں آئیں گے اس کے بعد میں ڈسکس کروں گا بیریہ ہائٹس جو کہ ٹین اے کے ویلاز کی بیلکل بیک سائٹ پہ ہے اور اس کا مین گیٹ سے جو اگزیکٹ ڈسٹنس ہے وہ آٹھ سے دس کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے یہاں پہ ٹوٹل آٹھ ٹاور ہیں جو کہ ابھی ہنڈر پرشنٹ کمپلیٹ ہم انہیں نہیں کہہ سکتے اس میں کچھ ایسے ٹاور ہیں جن کے بھی فینشنگ چل رہی ہے اور یہ ٹاور اے سے لے کر ٹاور ایچ تک ہیں یہاں پہ جو اپارٹمنٹ سائز ہے وہ الیون ففٹی سکار فٹ کے اپارٹمنٹ ہے اور یہاں پہ جو پوزیشن ہے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا گیا جو کہ پچھلے کوئی چھے سے آٹھ ماہ کے دوران یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بیریہ دو ماہ تک اس کا پوزیشن دے دے گا چھے ماہ تک اس کا پوزیشن دے دے گا اور فیملیز جو ہیں وہ وہاں پہ پوزیشن لینے کے لیے ریڈی ہیں جو کہ اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے کے لیے یا اس کا چابی ہینڈ آور کرنے کے لیے بلکل ریڈی فیملیز ہیں صرف بیریہ منجمنٹ کے طرف سے اناؤنسمنٹ باقی ہے کیونکہ یہاں پہ ٹوٹل آٹھ ٹاور ہیں ٹاور اے سے ٹاور ایچ تک جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں اور ان ٹاورز کے اندر دو سے تین ایسے اپارٹمنٹ ہیں جو کہ فینشنگ سٹیج پہ ہیں اور جس وجہ سے مائٹ بی بیریہ ان کا پوزیشن نہیں دے رہا کیونکہ سینٹر میں جو پارک ہے اور فیملی کے بیٹھنے کی پارک کی جگہ ہے یہاں پارکنگ کے لیے یہ ایریا بھی سارے کا سارا انہوں نے ڈویلپ کر دیا ہے پارک بھی وہاں پہ ریڈی ہو گیا ہے اور پارکنگ کے لیے بھی ٹوٹلی کمپلیٹ ہے ان کے گراؤنڈ فلور پہ شاپس ہیں ایون کے شاپ بھی نیچے ریڈی کر دی گئی ہے صرف دو سے تین ایسے اپارٹمنٹ ہیں جن کے بھی فینشنگ ہے اور فینشنگ کی وجہ سے وہاں پہ پوزیشن نہیں دیا گیا ان کی اگر میں پرائیسز ڈسکس کروں ابھی تک ان کا پوزیشن نہیں ہے بیریہ اپارٹمنٹس کا پوزیشن ہے یہاں پہ فیملیز رہ رہی ہیں اور یہاں پہ جو پرائیس ہے وہ نائنٹی لیک سے لے کر ایک کروڑ پانچ دس تک جا رہی ہے اور جو بیریہ ہائیڈز ہے یہاں پہ انر اور آوٹر کا کنسیپٹ ہے بیریہ ہائیڈز کے اندر یہ گول شیپ میں اپارٹمنٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انر اور آوٹر اپارٹمنٹ کا کنسیپٹ ہے آوٹر اپارٹمنٹ جو ہے وہ روڈ فیسنگ ہوگا اور ویسٹ اوپن ہوگا پراپر اندر والا جو پارک ہے جو ٹاور کے اندر بناو ہے اس کا فیس کرے گا جو کہ بلکل ہی اندر والی سائٹ پہ کور ہو جاتا ہے تو ان کی پرائیس میں اچھا خاصا ڈیفرنس ہے ان کا فلور وائز بھی اچھا خاصا ڈیفرنس ہے کیونکہ اگر ہم اوپر والے فلور پہ جائیں گے ایٹ فلور پہ نائن فلور پہ یا سیونت فلور پہ تو اگر ہمیں آوٹر وہاں پہ ملتا ہے تو ہمیں ایک کروڑ دس سے پندرہ کی بریکٹ میں ملے گا ویڈاؤڈ پوزیشن ایک کروڑ دس سے پندرہ لاکھ کا ریٹ ہے جو کہ ریڈی بہریہ ہائٹس کے اپارٹمنٹ ہیں ٹاور ہیں ان کے اندر اور آوٹر پرائس ہمیں میکسیم پرائس میں ملے گی اگر انر کی میں بات کروں تو انر ہمیں نائنٹی فائیف ٹو ایک کروڑ پلس مائنس میں جا کے ملے گا سیکنڈ ان کے ساتھ میں کمپیر کروں گا بہریہ ڈیسکون اپارٹمنٹ وہ بھی گیارہ سو پچاس خور فٹ کے ہیں اور بلکل گرینڈ جامعہ مسجد کی بیک سائٹ پہ ہیں اور گرینڈ جامعہ مسجد کا مین گیٹ سے جو ڈسٹنس ہے وہ میکسیمم چھے کلومیٹر ہے اور بہریہ ڈیسکون اپارٹمنٹ کا بھی ڈسٹنس سیم بنے گا اور یہ اپارٹمنٹ جو ہیں ٹاور جو ہیں یہ گریل سٹکچر میں ٹوٹلی کمپلیٹ ہیں گراؤنڈ پلس نائن گریل سٹکچر میں ہنڈر پرسن کمپلیٹ ہیں گراؤنڈ فلور پہ جو شاپس ہیں وہ بھی ریڈی ہیں اندر جو اپارٹمنٹ ہیں ان کی فنشنگ چل رہی ہے ان کا ٹاورز کے اندر اپارٹمنٹ کا فنشنگ چل رہی ہے اور موڈل اپارٹمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے اور ریڈی ہے ان ٹاورز کا جو فائدہ سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ یہ ابھی انسٹالمنٹ کے اوپر ہیں بیس سے بیس سے تئیس لاکھ اربعہ اس کے ڈاؤن پیمنٹ ہے اور اس کے بعد ایک لاکھ پینسٹ ہزار یا مطلب دو لاکھ کے آراؤنڈ کوارٹر لے اس کے انسٹالمنٹ بنے گی جو کہ تین سال کے انسٹالمنٹ ہے اور ڈیڑھ سال کے اندر ان اپارٹمنٹ کا پوزشن ہے پریسنڈ نائنٹین اپارٹمنٹ جو ہے وہ نائن ففٹی سکار فٹ ہے بیریہ ہائٹس جو ہے وہ الیون ففٹی سکار فٹ ہے بیریہ ڈیس کار اپارٹمنٹ جو ہے وہ الیون ففٹی سکار فٹ ہے کمپیریزن یہ ہے کہ جو بیریہ اپارٹمنٹ سے پریسنڈ نائنٹین کے اندر یہ ہنڈر پرسنڈ اکوپائیڈ ہے یہاں پہ فیملیز جو ہے وہ موو ہو چکی ہیں اور پرائس ان کی بھی ایک کروڑ پلس مائنس میں ہے بیریہ ہائٹس یہ ابھی فینشنگ چال رہی ہے یہاں پہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ ریڈی پوزشن کے لیے ریڈی نہیں ہے ٹاورز جو ہے وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور یہاں پہ جو آج پرائس ہے وہ لمسم سوا کروڑ تک ہے ایک کروڑ تک ہے اور ڈیس کار جو ہے یہاں پہ ہمیں انسٹالمنٹ کا آپشن جو ہے وہ ملتا ہے کہ ابھی صرف ڈاؤن پیمنٹ دینی ہے یا تین سے چار انسٹالمنٹ چلے گئی ہیں وہ دینی پڑیں گی پلس اگر یہاں پہ بھی آوٹر اور انر کا کونسیپٹ ہے اگر ہم آوٹر کی طرف آئیں گے تو وہ ہمیں اون کے ساتھ ملے گا میکسیمم اون پہ آکے ملے گا ڈاؤن پیمنٹ پلس اون اور جو انر ہے وہ ہمیں میبھی کم پرائس اون میں مل جائے ڈاؤن پیمنٹ سب کی سیم ہے اور ان کا جو پوزیشن ہے تین سال تک ملے ڈیٹھ سال تک ان کا پوزیشن ہے اور تین سال جو ہے ان کا پیمنٹ پلان ہے مزید معلومات کے لیے دیئے گئے نمبر پہ کنٹیک کریں جزاک اللہ